بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کے اسلامیات کی بک پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ یہ ہے نمبر 10 سپیکنگ ڈا تروتھ کے جو پیج نمبر 45 ہے جس میں ایک سٹوری بتائی ہوئی ہے وہ آپ کو بتاؤں گی انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروں گی اس کو اردو میں سوری اور ساتھ ہی ہم چلنے ڈسکس کرتے ہیں اس چپٹر کو آج انڈ کر دیتے ہیں ریڈنگ اس کی بہت سال میں پرانی بات ہے یہ ایک جوان لڑکے نے اپنا گھر بات چھوڑا اور سفر کی طرف روانہ ہو گیا دوسرے ملک جانے کے لیے بہت دور کسی ملک میں تاکہ وہ اسلام کے مطالق اور معلومات حاصل کر سکے جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو اس کی ماں نے یعنی اس کی مدر نے کیا کیا اس کو جو گولڈ ہے نا گولڈ کے کچھ سکے دیئے اور ان سکوں کو جو ہے اس کی پاکٹ کی الٹی سائٹ پر سٹچ کر دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ اس بچے کی پاس گولڈ کوائنز ہیں پھر راستے میں جو ہے کیا ہوا کہ جس کاروان کے ذریعے وہ جا رہا تھا لڑکا وہاں اس کاروان پر چور ڈاکوں نے حملہ کر دیا اور جو کچھ بھی ان کاروان کے لوگوں کے پاس تھا اور ان کے کام کا چوروں کے ان سب نے انہوں نے سب کچھ لے لیا ان سے جب انہوں نے دیکھا کہ اس جوان جو جوان لڑکا تھا وہ اس کے پاس کچھ نہ ان کو ملا hey boy do you have anything they asked him yes i have gold coin stitched inside my jacket he answered پھر ڈاکوں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کچھ ایسا ہے کوئی مطلب کوئی قیمتی چیز ہے تو آگے سے لڑکے نے جواب دیا ہاں میرے پاس سونے کے کچھ سکھیں ہیں جو میری پاکٹ کیولٹی سائیڈ پر سیئے ہو گئے ہیں اس نے جواب دیتے ہوئے کہا the robbers did not believe him but when they found the money they asked him why did you tell us the truth even though you knew we could take away from your money because my mother had told me to always speak the truth پھر چور ڈاکوں کو یقین نہیں آیا اس کی بات پر انہوں نے جو ہے وہ چیک کیا تو واقعی اس میں اس کے پاس gold coins موجود تھے تو چوروں نے پوچھا اس سے ڈاکوں نے کہ کیوں تم نے جو ہے ہمیں سچ بتایا جبکہ تم یہ جانتے تھے کہ اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ ہم تمہارے سے لے لیں گے وہ gold coins تو اس بچے نے جواب دیا کیونکہ میری ماں نے کہا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا چور ڈاکوں نے اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بھی سچ بول رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس پر جو ہے چور ڈاکوں نے جو پیسے تھے وہ لڑکے کو واپس کیے اور جو باقی مسافر تھے ان کو بھی ان کا سامان واپس کیا اور یہ لڑکا کون تھا یہ وہ لڑکا یہ لڑکا تھا سید کون تھے عبدالقادر جلانی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ وہ اب جو ہے بہت مشہور اسلام کے اسلام سکھان اسلام کے مطالق معلومات دینے والے ایک بہت اچھے استاد ہیں ان کی رسپیکٹ جو ہے ان کا عدب جو ہے وہ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے ان کی نالج کی وجہ سے اور ان کی اچھائیوں کی وجہ سے تو یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں جو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ